سجدہ تلاوت کا طریقہ نمبر ایک تحارت اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے یعنی وضو سے ہو لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے سجدہ کر لے سجدہ تلاوت کے لئے تحارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے اور اگر سجدہ کی آیت آجائے تو وہ سجدہ کرے گا خواہ و تحارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے لیکن اگر مشکت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لئے قبلہ رخ ہوا جائے امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو یعنی گھر پہ ہو مسجد میں ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی معاقصہ نہیں تکبیر کہنا ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مربی ہیں ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آگئی تو آپ کیا کریں گے اللہ اکبر کہے کے سجدہ میں جائیں گے بعد میں سلام کی ضرورت نہیں جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے اور یہ ایک ہی سجدہ ہے دو نہیں ہیں سجدہ صاحب دو سجدے ہیں لیکن سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے ٹھیک یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لئے تکبیر کہنا مثلا آپ نے صورت اذا سماؤن شکت پڑی ہے تو سجدے والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے سجدے میں رکوع نہیں کریں گے ڈائریکٹ سجدہ کریں گے اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے ابن عسیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بلکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے کیسے ہے جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں حضرت عائشہ سے مربیہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تقرار سے پڑھا کرتے تھے ایک دفعہ نہیں کئی کئی بار سجدہ وجہی اللذی خلقہ وشق سمعہ وبسرہ بحولہ وقوتہ میرا چہرہ اُز ذات کیلئے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بسارت بنائی یعنی کاناک اللہ نے اپنی قوت سے بنائے نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا اگر یہ اوپر والی دو دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحانہ ربیہ اللہ علیہ وہ بھی کافی ہے سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سب بحصم ربک اللہ علیہ کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو وہ کہے سبحان ربیہ العالی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی اللہم لکا سجدتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ اللہم مکتب لی بہا اجرا وَحُطَّ أَنِّي بِهَا وِزْرًا وَجْعَلْهَا لِي إِنْدَكَ زُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُود تو اگر انسان اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھے جب اسے یہ حفظ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا عقبہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کے سورہ الحج میں دو سجدیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو یہ دو سجدیں نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاقید آئی ہے لیکن آپ کو یہ فرمان فَلَا يَقْرَهُمَا کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز میں نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے یعنی اس کا مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا جائے یہ نہیں ہے اس کا مقصد یعنی نماز میں پھر چائے سے اوپن ہے پورا قرآن ہے کہیں اور سے پڑھ لو یہ نہ نماز میں نہ پڑھو اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ عمر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کرے تو ایسا کرنا مناسب نہیں یعنی آپ پڑھتو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے تو ایسا نہیں کرنا یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے جمہور علماء کے ہاں مشہور ہے کہ تمام کے تمام سجدہ تلاوت سنت ہیں واجب نہیں ہے جو سجدہ تلاوت کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے اور جو سجدہ تلاوت نہ کرے تو اس کی ذمہ کچھ نہیں ہوگا جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ وارد ہوا ہے عمر بن خطاب سے روایت ہے انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر صورت انحل تلاوت فرمائی جب آیتیں سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے پھر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا یعنی سجدہ تلاوت یہاں تک کہ جب اگلا جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی صورت کی تلاوت فرمائی جب آیتیں سجدہ پر پہنچے تو فرمایا اے لوگو ہم آیتیں سجدہ پڑھ رہے ہیں جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں تاہم عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا وہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس میں آپشن ہے جو کر سکتا وہ کرے جس نے نہیں کیا اس کو گناہ گار نہ سمجھا جائے سجدہ تلاوت سنت ہے تلاوت کرتے ہوئے سجدہ والی آیت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تلاوت کرتے اور جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے سجدہ تلاوت کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سجدہ تلاوت کا احتمام کرنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرآن کرتے تھے پس آپ اس صورت کی قرآن کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی یعنی پورا کراؤڈ جو تھا وہ سجدہ میں گر جاتا تو دوسرے کی پیٹ پر جیسے سجدہ ہوتا پھر ابو رافے سے روایتہ انہوں نے کہا میں نے ابو حرارت کے ہمرا نمازِ عشاء ادا کی انہوں نے نماز میں عز السماع انشقت کی قرآن کی تو اس میں سجدہ کیا میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جاملوں صلفِ صالحین کا احتمام شابی سے مربی ہے انہوں نے کہا علماء سجدے کو مختصر کرنا ناپسند کرتے تھے یعنی سجدہ تلاوت بھی پورے اذکار اور تسبیحات کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی ایک جھپکہ سنیم آنا چاہیے بلکہ پورا تسبیح پڑھ کے ختم کرنا چاہیے اور وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ جب وہ آیتِ سجدہ پر پہنچے تو وہ سجدہ کیے بغیر اس پر سے گزر جائیں سورت نجم کے سجدہ تلاوت پر سب کا سجدہ کرنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ہمراہ اس وقت تمام مسلمانوں مشرقین اور جنوین سے نے سجدہ کیا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی جب سجدہ والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے سجدہ کیا اور دوات اور کلم نے بھی سجدہ کیا وہ بھی جھک گئے لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ وہ اس حال میں قتل کیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا یعنی کفر کی حالت میں ہی پوت ہوا سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت اور ابو قریب کی روایت میں ہے ہائے میری ہلاکت ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا پس میرے لئے آگئے تو یاد رکھئے یہی چیز نماز پڑھنے والوں نماز پڑھنے والوں میں فرق کر دیتی ہے پڑھنے والے ایک طرف ہے نماز پڑھنے والے ایک طرف ہے کوئی آدم کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور کوئی شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں افضل یہی ہے کرنا ہی چاہیے اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو جائے اگر ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو یعنی آڈیو چل رہی ہو کہیں تو بس جھک جائیے لیکن یہ کہ اگر نہ جھکے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا جھکے تو آپ جھکے اب اس میں شک ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا تھا وہ جھکا تھا کہ نہیں اگر وہ جھکا تھا تو ہمیں بھی جھک جانا چاہیے